اس وقت جو ہے میرے ساتھ ایک لیڈی ہے جو کہ نوشیرہ لمبیڈیس کی رہنے والی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک قبرستان ہے اور قبرستان کی زمین پر کچھ لوگ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جگہ جو ہے وہ عقاف کی ہے اور ان کو وہاں پر بہت بری طریقے سے پیٹا گیا ہے یہ انہوں نے جو ہے ہمیں یہ بتایا کہ بہت بری طریقے سے ان کو پیٹا گیا ہے اور آج یہ جو ہے وہ رجوری عقاف کے آفیس پہنچی تھی انہوں نے ایڈمیسٹر سے بات کی ہے انہوں نے اس کی مدد بھی جو ہے وہ کی تھی لیکن فیلحال جو میں آپ کو بتا دوں کچھ دن پہلے ان کو بہت بری طریقے سے پیٹا گیا ہے جانے کے ان سے پوری تفصیل کے کیا ہے کیوں آخر جو ہے ان کو مارا گیا ہے یہ بلکل وہاں پر اکیلی رہتی ہیں بتائیں آپ کا نام کیا اور کہاں رہتی ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے نام ہے گلام فاتمہ جی وہ دن میں بیمار تھی میں منجے پیلیٹی تھی وہ ان کے میری بیانس کو مارنے لگے بیانس بیڑے میں بننی ہوئی تھی اب وہ جب وہ جو ہے جلے وہ مائزنہ مارنے لگیں اس لے میں گئی ہیں مطلب ہے مائزنہ میں کھلی ہوئی ہیں مینہ نے تو پتو کہ انہوں نے مار گی پروگرام بنا وہ پورو بعد دن میں توہ جنہ نے آئی انہوں نے انہوں نے انہوں نے جاسی مائزنہ مارنے تھی وہ میرا مارنے شروع کر لی پیچھا ایک جنہ نے اس نے مینہ کلاو دے گا لاکو چو پگڑ لیا پھر انہوں نے مینہ اوچھنے لہنے تھی وہ کسی اٹھکا مینہ لے گی وہ اللہ جگہ بچہ وہ تکہ میں تکہو جلے پاندرہ بیس جنہ نے داس بیس جنہ تھا سا جلے وہ تکہو جلے میں بھوٹا نجپی دے لیا انہوں نے میرا تھامر ماری یا اللہ تھامر ماری یا نو کانو ہو گیا جنہ یہ اس لے گی لگی میاں آج میں نوے کریں مینہ ماریا نا پھر انہوں نے بھوٹا چھڑکا لیا میرا کلو پھر مینہ کسی اٹھکے لے گی وہ اللہ جگہ میں ماری ہو مینہ بہت ماری ہو فون گا دریا چلے جلے میرا اس لے اس لے اس لے امرت سنگھ نہیں کیوں اسنا مار گیا لیا ہوں بوری من ڈال گیا او رہا تو نہیں مار گیا کسی اٹھکے تم او رہا تھوڑا سا رو کروں امرت سنگھ یوں کون ہے امرت سنگھ جلے پلیس ماں پنجاب ماں نوکری کریں جو نارت اس کو منڈو نارت ہوں ایک اس کو پتریوں نارت ہوں وہ پتریوں سا لوگ میری بیڈیو بناوے دوں امرت نے کہا اس نے لیا کسی اٹھکے ہو رہے ہیں بے او اس نے پیوش بہا ہے انہوں رہا لیا انا بوری من ساتھ گئے انہوں کوتر گئے سامنوں میروں کم ہے سا میرے میں بھوٹا نا تو بھوٹا نا کلاو دیتو اللہ کلاو دیتو انہوں میں نے اتباد لیو بھوٹا نا بھائی گا پندرہ جنانی تھی سب بھی جنانا جلا میں نے سیرو پہ اپنے طرف پہ مار گیا ساٹھ کے چلے گی وہ دنڈا انہوں نے لیا کہ جا ٹوٹا تھا وہ کسیٹیا چلے گی میں نے نہیں پتہو بعد وہ لوکنے ماری ہو کیوں وجہ دستونا وجہ یہ ہے کہ مطلعہ بھی دن پہلے میں انہوں نے ڈی سی تعلان کی ہو تھا کہ ڈی سی زمیوارے اگر قتل ہو جائے گو وہ بندہ مران آلہ جنڈا تھا بھی یہ آگال کیا تھا بیڈیو بیچ رسولیں ایک دو نہ پوچ کر رہے ہیں ایک دو نہ سیٹھی ہے جنہاں نے بیڈیو میں یا گل کیhalf ہی بیجا سارے آپ سرanja رسول نے یہاں بھی دیکھ گئی ہے اس میں انہوں نے کہی تو کیا ڈی سی زمیں باری کر رہا گرر قتل ہو جائے بھی اگر ماری ہو منہ انہیں ڈی سی زمیں بار کیوں مرانی ہو انہوں نے پہلا بلو یا گل کی آجار اس تو عباس بند لدئیں دیں مرانی ہے ا synergies مکان بنانو ہے میکیو کبھالا بنان دین میری کا نراز کینی کبھالا بنانتا پیس کبھا رہنجا ہوں کھاک نہیں کرسکتی مینا رکھوالی بسے چھوڑے ہوئے میری رکھوالی کیونکہ میں کبھرسان میں سمینا توڑے ریاض دیتی بھی رین بس ہے واقعی کبھرسان کی دیکھ پال کرنی اس گلتے میں یقین تھا کہ جنکی جی گالی تو ہے کہ کبھرسان میں آمچہ چاہنگ کرنے یا فاتھ یہ کیا ہے اس وجہ تین نیمینہ ماریوں کے یہ اتنا ہے کہ ام نے مگم کی نا مکان پر بنائے ہوئے کسی نے دیتی ہے کبھرسان علی جگہ پر قبضہ کرنا چاہیے تھا اور مینہ مہران تو بات انہیں چالنا آگل آئی اس نے پہلے آگل آئی تھی صاحب نے پہلے میتو لیٹر دی تو تھا رو پرچوں لوگوں تھانا مدم جا صاحب مارن تو پہلنگا ترہ پرچو لگاو یہ صاحب نہیں لائے وہاں ایک دوہ چال ساڑھی پھر ملے پرچو لائے دوچی دوہ پھر منڈو موقع پر پڑھو چال ساڑھ ساڑتا اس لہے پھر صاحب نہیں پرچو لائے میں میں بھی پرچو لائے ہوں مارن تو بعد میں پوچھے لگو پرچو مارن تو بات کو آج توڑییں صاحب کوئی پرچو کوئی میرا بیان نہیں لیا پلیس نے جیس دن صاحب میرا کوئی ایک سوال ہے کہ جیس دن میں مارے میں پینچ نہیں فون کیوں گرانگا لوکا نہیں پلیس نے فون کیوں چوکی افسر نے ازازت نہیں دیتی پلیس نے جانگی چھڑکانگی چوکی افسر نہیں آئے موقع نہ موقع دیکھنے مست آئے ہو نہ پلیس آئے ہو نینے پہلے آگے لگی تھی کیوں کیوں آئے ہو کیوں نہیں کوئی وجہ سب وجہ یہاں تھی کہ میں نے پہلے لگی تھا میں شکین نہیں کریوں کہ پلیس نے پیسہ دیتا ہے یا پلیس پیسہ لے لی میں شکین نہیں کیوں پر صاحب پیسہ پھر اگر کئی گلتی ہے تو یہ صاحب نہیں نہ آئے ہو نہ پلیس رہا نہ آن دی تو پلیس آنے نے فون کیوں باقاعدہ ہم ان کیوں ہے پینچ اگوا ہے پینچ نے فون کیوں چوکی ور ان کے اپیل کریں رجوری پولیس نے اس اس پی صاحب نے رجوری ڈی ایس پی کو مار کرا گیا دیتی ہو یہ دو ایڈ کوٹر کو دو دفعہ مار کرا گیا صاحب نے مار کرا دی تو میں مار کرا تو اجھے تڑی صاحب کوئی اکشن نہیں ہوئی میں تھانا میں کی اسپتال میں بندوں میرا نال پلیس کو نہیں کیوں بعد میں انہوں نے نال بندوں چوکی افسر ہوں ہی تھا اسپتال جو رہی رہی انہوں نے رات لے گیا اس بھی دفتر لے گیا وہ تھانا میں لے گیا انہوں میں نال کوئی نہیں کیوں بندہ لے گئے جی تھا مطلب ہے بزار میں بزار گا دکانہ اللہ نے فون میرو دیکھے ہو ویڈیو اللہ بلایا انہوں نے ویڈیو میں کہوں گال نہیں کر سکتے بھی کہنا تیرا فوٹو دے جائے گا انہوں نے تینا انصاب میں لیا ہو فوٹو جڑا پڑھایا دو گال میں کریں وہ گال میں انہوں نے دوئی پالٹی نے کٹایا چھوڑی ان کا میں آپ کو مین مسئلہ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اقاف کی جگہ ہے وہاں قبرستان ہے اور ایک شخص جن اس کا نام انہوں نے لیا ہے وہ کوئی پنجاب پولیس میں ہے وہ وہاں پر گیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ مجھے بھی اقاف فارو نے جگہ دی ہوئی ہے میں وہاں پہ پروٹیکٹ کرتی ہوں وہ جو قبرستان ہے اس کی حفاظت میں ہوں لیکن وہ شخص جو ہے وہ گیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن اقاف کی جتنی بھی جگہ ہیں پورے جمہو کشمیر کے اندر وہاں پر کسی کا پرسنل قبضہ نہیں ہو سکتا ہے اور میری یہ گزارش رہے گی یہاں کی پولیس سے کہ ان کا جو ہے وہ ایف آئر کاٹی جائے ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے ان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے آج تک ان کی جو ایف آئر ہے وہ کیوں نہیں کاٹی گئی ہے اقاف جو ایڈمیسٹریٹر ہیں انہوں نے بھی ان کی بہت مدد کیا ہے لیکن میری گزارش ہے کہ اس اس بی رجوری سے ان کو سونا جائے اور اس شخص کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے